اس وقت کی بڑی خبر ٹیون آئین بھارت فرش آپ کو لگہ تار دکھا رہا ہے کہ کیسے عتیق کو ایک بار پھر لائے جا رہا ہے پر آگراج اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ جیل وان میں بیٹھتے ہی عتیق احمد نے بڑا بیان دیا ہے ان کی نیت صحیح نہیں ہے مجھے مارنا چاہتے ہیں کہا ہے عتیق نے ویڈیو کانفرنسنگ سے پیشی کیوں نہیں کرائی گئی یہ بھی کہنا تھا عتیق احمد کا سپریم کورٹ نے ویڈیو کانفرنسنگ سے پیشی کو کہا تھا عتیق احمد نے بڑا بیان دیا ہے یہ مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں بڑا آروپ اتیق احمد کا وین میں بیٹھتے ہی یہ بڑا آروپ لگایا کہا کہ ویڈیو کانفرنسنگ سے بھی پیشی کرائی جا سکتی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے ایسا کہا تھا کہ ویڈیو کانفرنسنگ سے پیشی ہو سکتی ہے یہ دراصل مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں یہ بڑا آروپتی قیمت کا کیا کہا تھی قیمت نے سنیے لیکن مافیا ڈان اتی قیمت نے کیسے جرم کی دنیا میں قدم رکھا اس کے خلاف پہلی ایف آئی آر کب درج ہوئی آئیے یہ بھی جانتے ہیں آج کے شہر پریاغ راج کو جب علاہباد کہا جاتا تھا تو اسی علاہباد میں ایک چھوٹے سے علاقے چکیا سے چار دشک پہلے ایک تانگے والے کے بیٹے نے جب جرم کی دنیا میں دستک دی تو اس کی عمر مہد سترہ سال تھی گناہوں کی پارشالہ میں اپنا نام درج کرانے والے اس لڑکے کا نام تھا اتیق احمد جو بعد میں جرم کی دنیا کا ایک ایسا ککھیات نام بن گیا جسے چنوٹی دینا پولیس کے لیے بھی آسان نہیں تھا اتیق کا کرائم ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے علاقے کے کچھ بدماشوں کی سنگت میں آ گیا تھا تانگہ چلانے والے پتا کی چھوی بھی علاقے میں اپرادک تھی اتیق بھی پتا کے نقشے قدم پر چلا جلدی امیر بننے کے لیے اس نے بہت کم عمر میں ہی لور اپرن اور رنگداری وصولے جیسی وارداتوں کو انجام دینا شروع کر دیا اس نے پہلی رنگداری اپنے محلے میں ہی وصولی جس کے بعد اتیق کے خلاف پہلی بار ایف آئی آر ڈج ہوئی موسیقی موسیقی